تینکی جناب اسپیکر صاحب یہ مشترکہ تحریک التوائے میرا حسنہ بلوچ کا واقعی بلوچستان میں جناب اسپیکر صاحب اس ٹیم خاص طور پر جو پنجگور کے حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن قتل غارت چوری وارداتیں ڈکیتی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب یہ آج کا اقبار ہے پنجگور بدنانی چوری واردات کے خلاف احتجاجی ریلی مظاہر ہیں چونتیس افراد کے قتل چونتیس ترچی پور جناب اسپیکر صاحب آپ اندازہ لگائیں یہ بکریہ نہیں ہے ہونٹ نہیں یہ انسان ہے انسان شہید ہو رہے ہیں پتہ نہیں یہ پنجگور میں کیوں ہو رہے ہیں ذمہ دار کون ہے کاش میں کہتا ہوں زیا صاحب وہ منسٹر صاحب بیٹھتے ہمارے بات سن لیتے اس پہ ایکشن لے لیتے کہ یہ کیا وجہ ہے کون اس کے پیچھے کون ہے یہ دن بدن آلت کیوں اس طرح خراب ہو رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب اسی طرح ہمارے رکشان میں خاران میں بھی اسی طرح خاص طور پر میرا ڈسٹک واشک جو تاثیل ماشکیل وہاں پہ آمون بگ ہے مگر بدقسمتی سے یہ زلہ چھاگے میں آتا ہے جناب اسپیکر صاحب چھاگے میں آتا ہے کچھ دن پہلے واردات ہوا تھا بگ میں وہاں پہ دن بدن چوری وغیرہ ڈکیتی وغیرہ وہاں کے زمباد گاڑیاں جو ڈیزل سے لوڈ اس لوں کو لوٹ مار میں سرگرم تھے چور میں کہتا ہوں وہاں کے ماشکیل کے کرنل تھا کرنل عبدالباقی صاحب اس نے وہاں پہ جا کے چوروں کو رنگے آتوں پکڑ کے میں کہتا ہوں چھاگے کے انتظامیہ بلکل فیل ہے چھاگے نے پورا بلوچستان میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ہمیں کم از کم کچھ نہیں دیتے ہمارے جان مال کا حفاظت کریں جناب سپیکر صاحب یہ گورنمنٹ کا حال ہے جناب سپیکر صاحب یہ کیوں اس طرح ہو رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے جناب سپیکر صاحب ابھی کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں سارے چلے گئے سوائے فانانس منسٹر بیٹھے ہیں اس کا دل میں درد ہے وہ بلوچ ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی اسیملی میں دینا ہے کیونکہ جناب سپیکر صاحب تربت ہو پنجگور ہو واشق ہو خاران ہو چاغے ہو چاہپورا بلوچستان ہو اس میں سب مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی ہیں یہ حالت ہے جناب سپیکر صاحب بلوچستان اور فاخصوں پر مکران اور رخشان کی حالت ہے جناب سپیکر صاحب اسی طرح پہلے میں نے جناب سپیکر صاحب قدو صاحب بیٹھے تھے دفتان کی زیرو پوائنٹ میں اس کی بھی میں نے بات کیا دو پوائنٹ ہے وہ بند ہے ہمیں یہی امید ہے فانانس منسٹر بھی بیٹھیں اس کا بھی جواب دے دیں زیار لانگو صاحب چلے گئے اس نے کہا پتہ نہیں ہمیں یقین دیا نہیں کہا اس پر بات ہو گئی اس پر بات ہو گئی ہے جناب سپیکر صاحب آخر بلوچستان میں ہر جگہ میں یہ چوری وغیرہ ڈکیتی جب ہم بات کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب کہتے ہیں اپوزیشن ہمیں اماری اوپر تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن یہ کر رہے ہیں آپ نے تین سالوں میں جناب سپیکر صاحب کیا کار کردگی دیگا ہے آپ نے سوا ہے ہمیں لاش وغیرہ چوری وغیرہ ڈکیتی وغیرہ دن بدم ہو رہے ہیں زیارت کے حالت آپ کے سامنے آپ نے خود دیکھ لیا جناب سپیکر صاحب دیکھیں لاش کتنے حرصے تک پڑھا رہا آخر اس کا ذمہ دار کون ہے ہربان روپے کربان روپے خرچ ہو رہے ہیں لین او فارڈر پہ مگر یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے جناب سپیکر صاحب یہ گورنمنٹ ہن مظلوموں ان بلوچستان کے غریب عوام کے ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہے شکریہ صاحبی تنیل رکھتا ہے آج سی ایم صاحب بیٹھتے ان کا جواب ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہمیں دے دیتے کہ یہ کیوں اس طرح ہوا رہا ہے آخر بلوچستان میں خاص طور پر پنجگور مکران میں یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے آخر یہ کیا وجہ ہے جناب سپیکر صاحب یہ سننے ہمارے بات سننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے جناب سپیکر صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ حالہ ہمارے بات سننے کے لئے تھے پہلے تو سارے کرسیاں بڑے تھے ابھی سب بھاگ کے چلے گئے جو حق کا بات کرنے کے لئے آتے ہیں جناب سپیکر صاحب سب چلے جاتے ہیں جب ابھی کرپشن کا بات آتے ہیں جناب سپیکر صاحب ماشاءاللہ تو آئے سے سب آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا اسکیم ڈالے وہ کہتے ہیں میرے اسکیم ڈالے وہ کہتے ہیں مجھے دو عرب دے دے مجھے چار عرب دے دے بھائی آپ اس پہ آ جائیں اس پہ آ جائیں کہ بندوں کا لاش گر رہے ہیں بندے مر رہے ہیں یہ انتظامیہ کہاں پہ ہے یہ گورنمنٹ کہاں پہ سو رہے ہیں یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے یہ کیا وجہ ہے ہم کب تک یہ غریبوں کے لاشیں اٹھاتے رہیں یہ غریبوں کے ماہیں بہنیں رو رو کے کہ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہے ہمیں کم از کم ہمارے جان مال کے فاظت تو کریں ہمارے جانوں کے فاظت کریں یہ پنچگور کی حالت ہے ترٹی فور چونتیس لاشیں ایک مئینے میں جناب سپیکر صاحب گر گئے اس میں جمع تلمہ اسلام کی ایم بی روکن ہے وہاں پہ نیشنل پارٹی کے بھی شہید ہوئے ہیں سب ہوئے ہیں اس میں جناب سپیکر صاحب مگر سننے کو کوئی تیار نہیں ہے یہ گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اگر ہدایت اس لوں کا نصیب میں نہیں ہے ہم کیا کریں جب میں بدعا دیتا ہوں کہتا ہے زعوید اس موہمے بدعا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس لوں کو خود رب العالمین ہدایت دے دیں کہ اس بلوچستان کے ہمن و امان خاص طور پر پنچگور تربت و عاشق کے خاران چاگیز کے ہمن و امان میں اس لوں توجہ دے دیں شکریہ جزا بی تلیرے کی صاحب آمین 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 شکریہ جنابی سپیکر سر